آج کال کے ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں ظلیل ہو رہے ہیں باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں گے بات کرتا ہے تو اتنے سخت لہجے میں کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا ہے اس لیے میں اس سے ناراض ہوں اپنے ماں باپ کے آگے زلت کے پر بچھا دے تو ہم صبح نکلتے شکار کے لیے کھڑا پڑتا اور پھر گرتا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّةُ کہ اللہ اپنے لیے جو مطالبہ کر رہا ہے جہاں والدین کا اور اللہ کا مطالبہ کٹھا آتا ہے تو اللہ اپنا مطالبہ مختصر کر دیتا ہے مختصر ایک جملہ اب یہاں بھی اللہ والدین کی عظمت بتانا چاہتا ہے تو اپنا مطالبہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّةُ تو میرا رب کہتا ہے بندگی صرف اللہ کی ہے اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق کو کیا خوبصورت بیان کیا ہے سب سے زیادہ یہاں خوبصورت کر کے بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا احسان کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ والدین کی خدمت کا وہ مقام جس سے آگے کوئی مقام نہ ہو وہاں تک اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو وہ کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کر آیا پیدل تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو انہیں فرمائے وَلَا زَفْرَةً وَأَحْدَا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس اس کو زفرہ کہتے ہیں آواز کے ساتھ سانس لیں کہ ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ایک اور حج کروائے گا تو ایک سانس کا حق ادا ہو جائے گا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ حق ادا ہو نہیں سکتا ایک شخص نے اپنی ماں کو ایران کا صوبہ خوراسان کچھ افغانستان میں کچھ ایران یہاں سے کندے پر پیدل گیا ماں کو کندے پر بٹھا کر پیدل مکہ پہنچا حج کروا کہ عبیداللہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ میں نے ماں کو خوراسان سے اٹھایا اور آ کر یہاں میں نے ان کو تواف کروایا حج کروایا تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا وَلَا تَلْقَةً وَأَحْدَا تَلْقَا کسے کہتے ہیں لہر کو جو درد کی لہر آتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے عورت کے ان درد جو درد ان لہروں سے بچہ حرکت کرتا ہے باہر آتا ہے وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ عورتوں کی شیخیں نکلتی ہیں اور وہ بعض کار دو دو گھنٹے وہ دردیں چلتی ہیں کئیوں کو پورا پورا دن چلتی ہیں کئیوں کو دو دو دن چلتی ہیں مختلف ہیں حالات کے لحاظ سے تو وہ جو ایک درد آ کے تھوڑا وقفہ آتا ہے اس درد کو تلقہ عربی میں کہتے ہیں تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی اس ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا تو کیا مطلب ہے کہ دوسرا پیدل کراتا تو ایک لہر کا ہو جاتا ہے یہ ناممکن کے ساتھ جوڑ کر جس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ یہ والدین کا حق ادا ہو نہیں سکتا ایک حدیث مجھے یاد آرہی کہ آپ نے فرمایا کہ والد کے حق ادا کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے غلام دیکھے تو خرید کے آزاد کر دے اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا چونکہ جو بھی اپنے باپ کو خریدے گا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا تو وہ شرط لگائی جو ہو ہی نہیں سکتی تو جب شرط نہیں ہو سکتی تو مشروط بھی نہیں ہو سکتا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادہ ناچے گی تو یہ شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں جب وہ اپنے باپ کو آزاد کر ہی نہیں سکتا خریدے گا تو خود ہی آزاد ہو جائے گا تو لہٰذا باپ کا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا جتنا اپنے آپ کو کھپا سکتے ہو کھپا لو اور خاص صور پر بڑھاپے کی عمر میں زیادہ محتاجی ہوتی اور زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے خاص صور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا جب یہ بڑھاپے میں آ جائیں دونوں تیرے زندہ ہوں بڑی برکت ہے ایک زندہ ہوں تو بھی بڑی برکت ہے کیا خوبصورت نصیحت کہ اپنے ماں باپ کہا گیا بعض اوقات چڑھ کے بچہ کہتا ہے یہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب باپ کون ہوتا ہے ماں کیا ہوتی ہے اور جو بالکل جاہل ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو ان دونوں جگہ میں تو بہت زیادہ ماں باپ دکھی ہیں اور بیچ میں کچھ ہے شکر ہے اللہ کا جو نعمت ہے اس کا ابھی بھی بہت اولادیں ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں اکثریت اس وقت ایسی ہو چکی ہے باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کا شکار ہوں تو ان کے آگے اف یہ اتنا بھی نہیں کرنا اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ کوئی سخت بول بولنا ہے بدتمیزی کا ولا تنہا ہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلٍ كَرِيمًا تَكَلُّفًا محبت کا بول نرمی کا بول آسان لہجے میں ان کے ساتھ بات کرو کہ کہیں بعض اوقات لہجہ بھی وہ الکمہ کی والدہ کو کیا گلہ تھا بیٹے سے کہ میرا بیٹا نافرمان نہیں ہے یہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور میرا بھی کوئی ایسا گستاخ نہیں ہے بس جب بات کرتا ہے تو اتنے سخت لہجے میں کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا ہے اس لئے میں اس سے ناراض ہوں لہجے کی کارٹ آدمی کو مار دیتی ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا ذُل کمزوری پستی جناح پر یہ عربی محاورہ ہے جناح ذُل اور میں پہلے بھی شاید کبھی آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہو اس آیت کو میں کسی تفسیر سے نہیں سمجھاؤں اپنے ماں باپ کے آگے ذلت کے پر بچھا دے ذلت کے زن اپنے کمزور پر بچھا دے ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی بیٹا تھا اب تو بچارہ کب کا مٹ مٹ آ گیا تو دریائوں کا کنارہ جنگل گھنہ سورج نظر نہیں آتا تھا اتنا درخت ایسے ملے ہوتا تھا تو ہم بالکل آوائل عمر میں ہم وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے سارے کزن مل کر تو وہ ہم سات آٹھ ہم کزن ہو جاتے اور باقی نوکر ہوتے اور وہاں جنگل میں ایک گاؤں تھا بوپڑیاں وہاں ایک چاچا سردارہ رہتا تھا ہمارے تایہ جان کا دوست تھا اس کے دو کچھے کٹھے ہم جا کے قبضے میں لے لیتے ایک میں سامان راشن نوکر اور دوسرے میں ہم کزنز بھائی وغیرہ ہم اس میں ہوتے تھے تو ہم صبح نکلتے شکار کے لیے اور اثر کے بعد واپس آتے تھے تو پچاس ساٹھ تیتر روزانہ ہم مارتے تھے بے شمار تیتر ہوتا تھے پھر اس کو کسی کو بھون کر کسی کو پکا کر وہ ایک شغل ہو جاتا تھا بے تیتر پکدے پہنتے تھے تیتر بھندے پہنتے جنگل میں چلتے چلتے فجوا کھلی جگہ آجاتے تھے اچھ بلکل کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہال ہے نا اتنی جگہ بلکل کھلی اور دائیں بھائیں اسی طرح کھانا جنگل تو وہ جگہ ہوتی تھی شکار کی چچا سردارہ جو تھا مرہوم وہ تیتری کی آواز نکال لیتا تھا تو مادہ تے مذکر تا مردہ ہی مردہ مادہ تے نارنے تو جانا ہی جانا تو وہ چچا جھاڑیاں لے کر جھاڑیوں کے اور ٹینیاں کاٹ کے کافی سری تو وہ میدان میں تھوڑا سا پیچھے ہوکے بیٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر تیتری کی آواز نکل دے چچچٹ چچٹ چچٹ اواز آ رہے میں ویسی تو نہیں نکال لوں لیکن میری یاد داشت میں یہی آواز تو اس آواز پر ایسے تیتر مست ہو کے نکلتے تھے وہ ایسے جگہ پھر جاتی تھے تو وہ ہمارے پاس بندوقیں ہوتی تھیں کارتو چھوٹا 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 ہوتا تھا تو ہم فائر مارتے تھے وہ اندہ دندی فائر ہوتا تھا کسی گول جس کی زندگی باقی ہوتی تھی اس کو نہیں لگتا تھا وہ اڑ جاتا تھا اور جنہوں نے ہمارے مقدر میں ہونا تھا ان کو لگ جاتی تھی تو وہ یوں اوپر جا کے نیچے گرتے تھے کسی کو بہت زور کا لگا تو وہیں گر جاتا اور کسی کو ایسے سینے میں دل میں ایسا نہیں لگا دائیں بائیں لگا تو وہ تھوڑا اڑتا اور پھر گرتا اور گر کے اس کے پر یوں ہو جاتے اور سر اس کا یوں ہو جاتا تھا ایک طرف ٹانگیں ہو جاتی ایک طرف اس کا سر ہو جاتا ایک طرف اس کے بازو ہو جاتے اس کے پر میں اس آیت کو اس منظر سے سمجھا ہوں جناح ذل من الرحمہ اب کسی تفسیر کی بات نہیں بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے پرندہ زخمی زبا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ماما کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے من الرحمہ محبت کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تو وہ بھی زبان حال سے کہہ رہو اتہالا میں ہن جو مرضی کا تو ہمیں کوکے کھا تو ہمیں اے میں کھا ہنتمہ تیرے حوالے ہیں کہ میرے پروں میں جان نہیں ہے پروں میں جان نہیں ہے تو یہی تعبیر ورنہ ہمارے کوئی پر تو نہیں ہمارے تو بازو ہیں بازو بچھا دو ترجمہ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے بازو بچھا دو بازو بچھانا بھی محاورہ ہے مطلب ہی کہ ان کے سامنے پوری طرح جھک جاؤ اور پھر ان کو وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِسَغْیرَا یا اللہ انہوں نے جیسے مجھے پالا بچپن میں تو ان پر رحم فرماؤ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روزانہ صبح جب گھر سے نکلتے تو اپنی ماں ماں کو کہتے السلام علیکہ یا امہ رحمت اللہ حکمہ رَبَّيْتِنِ صَغِیرَا اور آگے وہ کہتے وَرَحْمَكَ اللَّهُ يَا بُنَيَّكَ مَا بَرَرْتَنِ كَبِیرَا وہ آگے یہ کہتے وَرَحْمَكَ اللَّهُ يَا بُنَيَّكَ مَا بَرَرْتَنِ كَبِیرَا یہ ماں بیٹے کا تعلق اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار فرمائے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عیشہ کی نواز کے مسلحے پہ کھڑا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا موسیقی